قاسم علی شاہ صاحب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے پر بھی ندل پایا گیا سوچتا ہوں کون کون آیا گیا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کان سے تنقید ہو رہی ہے ان کی ملاقات شباہ شریف صاحب سے ہوئی عمران خان صاحب سے ہوئی کسی ایک ملاقات میں آپ کسی بننے کو جج نہیں کر سکتے بطکے میں مدتوں کھائے فریب بارہا کعبے میں بھیکایا گیا ناسحہ میں نہ سمجھا آج تک کیا سمجھ کر مجھ کو سمجھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم علی شاہ صاحب آج کل بڑی سخت زد میں ہے سوشل میڈیا کی بڑی سخت تنقید کا سامنہوں نے کرنا پڑ رہا ہے وہ تینوں بڑی شخصیات سے ملے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تجربے کا اظہار کیا قاسم علی شاہ صاحب کا تجربہ ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے صحیح ہو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ذاتی رائے جو ہے وہ ان کے دینے کا حق ہے کہ وہ ذاتی رائے دیں کہ انہوں نے کیسا پایا اب کسی ایک ملاقات میں آپ کسی بننے کو جج نہیں کر سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکیں انہوں نے اس ملاقات کی رائے دیئے کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل سپیکر کا انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ کسی بہتر طریقے سے ایک گائیڈ لائنر ثابت ہو سکتے ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہتر ٹرینڈ سیٹر ہیں انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی یہاں پہ جو ان کی ملاقات شہباد شریف صاحب سے ہوئی عمران خان صاحب سے ہوئی اور وزیراعلا پنجاب سے ہوئی تو انہوں نے تینوں جگہوں پہ اپنی ایکسپیرینسز کا اظہار کی اور ان کو اپنی ایکسپیرینسز کا اظہار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے جب وہ عمران خان صاحب سے ملے ہو ان کا مود اس وقت کس چگہ پہ ہو کیا سوچ رہے ہوں کتنے پریشر میں ہو اور چونکہ ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو شاید انہوں نے یہ ایکسپیرینس کوٹ کیا ہو اور شباز شریف کیا پتا اچھے مود میں ہو یا وہ بھی پریشر میں ہو تو انہوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینس بندہ شیئر کرتا ہے ہر وقت ہر ایک مود میں کوئی بندہ نہیں رہتا لیکن اس تنقید کے بعد اس تجربہ شیئر کرنے کے بعد جو تنقید اب قاسم علی شاہ صاحب کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ میرے خیال سے بھیجا ہے چونکہ ہر ایک کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے کو جو ہے وہ آزادانہ طور پر کر سکے اگر آپ اس طرح لوگوں کی جو اظہار رائے اس کو دمانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو کوئی بھی اپنی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا قاسم علی شاہ صاحب تو اب اس بات کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے پر بھی ندل پایا گیا سوچتا ہوں کون کون آیا گیا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کان سے تنقید ہو رہی ہے بتکے میں مدتوں کھائے فریب بارہا کعبے میں بھیکایا گیا ناسحہ میں نہ سمجھا آج تک ناسحہ میں نہ سمجھا آج تک کیا سمجھ کر مجھ کو سمجھایا گیا